اسلام علیکم امریکہ کے اندر الیکشن ہو رہے ہیں اور اس حوالے سے پاکستان کا تمام میڈیا اس پر ریپورٹ کر رہا ہے سوشل میڈیا پر بڑے مزے مزے کے تفسریں چل رہے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے بلکل پریشان ہیں ایون کے پاکستان کے اندر وہ لوگ بھی پریشان ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ امریکہ کے اندر کتنی سیاسی جماتے ہیں وہاں پر امیدوار کون کون سے ہے امریکہ میں الیکشن کتنے سالوں بعد ہوتا ہے امریکہ کا الیکشن کیسے ہوتا ہے امریکہ کی ٹوٹل صوبے یا ریاستے کتنی ہیں کسی کو کچھ نہیں پتا اور سب کو ٹینشن لگی ہوئے اس وقت امریکہ کے الیکشن کی بھائی تم لوگوں کا ان سے کیا لینا دینا ہے امریکہ ایک بہت بڑا ترقی آفتہ پاورفل ملک ہے وہ سپر پاور ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یار آپ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم نے ٹرم کو جتوانا ہے یا جو بائیڈن کو جتوانا ہے جس مرضی کو آپ جتوانا ہے آپ نے اس سے پہلے کلنٹن کو دیکھا پھر بوش کو آپ نے دیکھا اس کے بعد براک اوباما کو دیکھا تو کس نے آپ کے ساتھ اچھا کیا کلنٹن سے لے کے اوباما تک گیارہ میلین مسلمانوں کا قتل کیا گیا یعنی کہ ایک کروڑ دس لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا گیا عراق میں قتل کیا گیا مصر میں کیا گیا لبنان میں کیا گیا افغانستان میں کیا گیا اور افغانستان میں آج تک قتل ہو رہے ہیں اور امریکہ کی کوئی بھی حکومت ہو وہ پاکستان کے اندر ہونے والے معاملات میں مداخلت کرتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اچھا میں اس وقت صرف اور صرف ٹرمپ کو سپورٹ کروں گا ٹرمپ کو سپورٹ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے حوالے سے اس کے جو معاملات ہیں اور جنگ کے حوالے سے بالخصوص افغانستان اور عراق اور شام کی جو جنگ چل رہی ہے اس کے اوپر امریکہ کے اندر اگر کسی ٹرمپ نے کھل کر بات کی کسی صدر نے امریکی صدر نے کھل کر بات کی ہے تو وہ صدر صرف اور صرف ڈانلڈ ٹرمپ صاحب ہے کہ انہوں نے بقاعدہ کہا کہ ہم اپنی فوجیں یہاں سے نکالیں گے اور اگر ٹرمپ یہ الیکشن جیت جاتا ہے جو کہ نظر نہیں آرہا کیونکہ ابھی تک جو بلتری حاصل ہو رہی ہے کہ جو بیڈن جو ہے وہ قریب ہے جیت کے اور سولہ کے قریب جو ریاستوں کے انتائج آنا ابھی باقی ہے اور صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے یہ بقاعدہ اعلان کر دیا ہے کہ جناب ہم لوگ خوشیاں منانے کی تیاریاں کر رہے ہیں ہماری پوزیشن ابھی واضح ہے اور اچھی ہے لیکن دوسری جانب اگرے ٹویٹ میں صدر نے کہہ دیا ہے کہ جناب یہ جو ہے ہمارے ساتھ دھاندلی کی جاریے بہرحال یہ امریکہ کی اپنی باتیں ہیں وہ ایک بہت بڑا بہت ترقی آفتہ ملک ہے جہاں تک پہنچتے پہنچتے ہمیں ابھی تقریباً کچھ بھی نہ ہو دو سو سال چاہیے کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ میں آپ کو اتاتا ہوں کہ ابھی ہماری جنگ جو ہے وہ اس پر شل رہی ہے کہ بھائی اس مسجد میں جانے سے آپ کافر ہو جاتے ہیں اور اس مسجد میں جانے سے آپ کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو ہم ابھی ایدھر پسے ہیں تو ہمیں امریکہ تک پہنچنے میں بہت وقت لگے گا دوسرا اس وقت وہاں پر دو سیاسی جماعتوں کا الیکشن ہوتا ہے کوئی دیسری جماعت نہیں ہوتی جس میں ایک ریپبلک ایک ڈیموکریٹس ہوتی ہے ایک کا نشان گدہ ہے اور ایک کا نشان ہاتھی ہے تو اب دیکھتے ہیں ان دونوں میں سے کوئی بھی جیتا ہے پاکستان کا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا البتہ تمام مسلم امہ کا اور افغانستان اور میں عراق کی بات کر رہا ہوں اگر ٹرمپ جیتا ہے تو اس سے مزید فائدہ ہوگا جو بائیڈن اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ملک کے اندر مزید ٹیکس لاغو کرے گا مہنگائی آئے گی امریکہ کے اندر تو اس لیے اس کو ناپسند کیا جا رہا ہے لیکن دوسری جانب اس کی جیت بھی واضح ہے سولہ ریاستوں کے نتائج آنا ابھی باقی ہے ابھی واضح طور پر کوئی ان کا آفیشل اعلان نہیں کیا گیا گنتی ابھی ہونی ہے دوسری اہم بات اس میں یہ سامنے آئی ہے کہ دو خواتین جو ہے وہ امریکی انتخابات میں جیت چکی ہے ایک کا تارک ہے سومالیا سے لیکن وہ امریکن سٹیزنشپ ہے ان کے پاس ان کا نام ہے الہان عمر اور دوسری کا نام ہے راشدہ طلیب جن کے والدین کا تعلق فلسطین سے تھا اور وہ خود ابھی امریکہ میں ہوتی ہے تو یہ دونوں ہی مسلم خواتین ہیں دونوں مسلم ہیں ایک کا فلسطین سے تعلق ہے دوسری کا سومالیا کا دونوں ہی اس الیکشن میں مکمل طور پر کامیاب ہوئے ہیں بلکہ انہوں نے اپنے جو ایریاز ہیں وہاں پر کلین سویپ کیا ہے تو اپنا کام کرے اپنا کاروبار کرے اپنے ملک کو دیکھے اپنی ملک کی ترقی کے لیے سوچے امریکہ کو چھوڑے وہ ہم سے بہت آگے ہے اور ان کے الیکشن سے ہمارا کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ٹھیک ہو گیا ہاں امریکہ میں الیکشن کا فائدہ صرف اور صرف ان لوگوں کا ہوگا جن کے بچے جن کی جائدادیں جن کے اولاد جن کا آل مال سب کچھ وہاں پر ہے صرف ان لوگوں کو فائدہ ہوگا اور وہ لوگ کون ہیں وہ آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں آپ لوگوں کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے ٹرمپ آتے ہیں یا جو بائیڈن جو بھی آئے ان کے لیے ہی اچھا یا برا ثابت ہوگا ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑ سکتا اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے چینل کو سبسکرائب کر دیں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے